دوستو نمسکار میں ڈاکٹر پردیپ کمار سنگھ سینئر آرثوپیڈی کنسلٹنٹ آپ سبھی لوگوں کا اوم سائن آرثوین فیڈیو سنٹر میں سواگت ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ میرا یہ چینل جو اوم سائن ہے اس کو پلیج سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ ماطرہ میں سیئر کریں دوستو جو آج کا ٹاپک ہے بہت امپارٹن ٹاپک ہے کہ ہماری جو بون فریکچر ہوتا ہے تو اس کی جو ہیلنگ ہوتی ہے جو بون جو جڑتا ہے تو اس کتنے دن میں جڑتا ہے پہلا چیز تو یہ اور کیا کیا جڑنے کے سٹیج ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور کئی پیسنٹ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دوستو ہماری ہڈی کتنے دن میں جڑ جاتی ہے اور جب ہم راد یا پلیٹ یا جو اندر سکرو جو ڈالتے ہیں تو کئی پیسنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم کو یہ راد پلیٹ کب نکلوانا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس سٹیج میں ہم کو یہ راد پلیٹ نکلوانا چاہیے دوستو جیسے کوئی بھی فریکچر ہوتا ہے جیسے سپوچ کرو یہ فریکچر ہے یہ بون ہے یہ ٹوٹا ہوا حصہ ہے جہاں کہیں کا بھی فریکچر ہوتا ہے تو سب سے پہلا چیز ہوتا ہے کہ جو پہلا سٹیج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی فریکچر ہوتا ہے وہاں بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی فریکچر ہوگا وہاں سویلنگ آ جاتا ہے پین ہوتا ہے اور ریڈنیس بھی آ جاتی ہے اور جو سویلنگ ہوتا ہے وہ ایکچوال میں فریکچر کے پاس بلڈ جو ہے اکٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹیج آف ہمیٹوما دوستو جو سٹیج آف ہمیٹوما ہوتا ہے وہ لگ بھگ دو دن تک ہوتا ہے دو دن جیرو ٹو فورٹی ایٹ آور میں جو ہے یہ اسٹیج آف ہمیٹوما چینج ہو کے یہ اسٹیج آف گرینولیسن ٹیسو میں یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے کنورٹ کی جو ہمیٹوما ہے جو بلڈ ہے وہاں پر ایک طرح کی کیمو ٹیکٹک فیکٹر ہوتا ہے جو اسٹیمولیٹ کرتا ہے بون کو جڑنے کے لیے وہ جو کیمو ٹیکٹک فیکٹر ہوتا ہے اس کے ایک سیلز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فائیبرو بلاسٹ فائیبرو بلاسٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری گرینولیسن ٹیسو جگہ نئی بون نئی جو خون کی نسوں کا وہ جنریشن کرنے لگتی نیا بلڈ کی ویسے خون کی چھوٹی چھوٹی نسیں بنانے لگتی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیج آف گرینولیسن یہ اسٹیج ایکچوال میں دو سے تین ہفتے تک چلتا ہے جو اسٹیج آف گرینولیسن ہوتا ہے یہ ہی پہ ایک آشٹیو بلاسٹ بندنا شروع ہوتا ہے جو کی بون فارمنگ سیلز ہوتے ہیں جو بون کو جو بناتے ہیں وہ سیلز کو کہتے ہیں آشٹیو بلاسٹ تو جو اسٹیج آف گرینولیسن ٹیسو ہوتا ہے اسی جگہ پر ہماری بون فارمیشن شروع ہو جاتی ہے اور یہ ٹو ٹری ویکس تک چلتا ہے یہ اسٹیج آف گرینولیسن اس کو فارمیشن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بونز ہوتے ہیں اور یہ جو فائبرو بلاسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہلکے ہلکے ملائم سافٹ کیلس کیلس مطلب نئی ہڈیاں بندنی شروع کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسٹیج آف گرینولیسن سافٹ کیلس فارمیشن یہ نارمالی دو سے تین منتھ تک یہ اسٹیج ہوتا ہے تو تین منتھ تک جو اسٹیج ہوتا ہے ہماری ہڈی کی وہ سافٹ کیلس کی اسٹیج ہوتی ہے تو اس اسٹیج تک ہم کو نارمالی اپنے بھی جو بھی ہڈی ٹوٹی ہو اس پر ہمیں کوسس کرنا چاہیے کی ویٹ نہیں دینا چاہیے یہ اسٹیج ایک چور میں دو سے تین منتھ ہوتا ہے جو سافٹ کیلس جو ہڈی جوڑی ہوتے لئے انہوں ملائم جوڑی ہوتی اتنی مجبوط نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اگر ہم ویٹ دیں گے یا اگر اس کو ہم ہلا دیں گے تو وہ ہڈی اپنے باسے ہل جاتی ہے یا انگولیٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی تیڑھی ہو جاتی ہے جو سافٹ کیلس ہے اسی اسٹیج کے کے اوپر ہماری تھوڑی کیلسیم جس کو کیلس جس کو کیلسیم اور مینرلز کا اس کے اندر ڈی پوزیسن ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو سافٹ کیلس ہو جاتا ہے مطلب اس کے اندر مینرل اکٹھا ہو جاتے ہیں جس اس کے وجہ سے یہ دھیرے دھیرے ہارڈ ہونے سرو ہو جاتے ہیں اس اسٹیج کو کہتے ہیں ریجیڈ ہارڈ کیلس اسٹیج یہ فورٹھ اسٹیج اس کے جگہ پر ریجیڈ ہارڈ کیلس جو اسٹیج ہوتا ہے یہ سافٹ کیلس کے اندر کیلسیم اور مینرل کا ڈی پوزیسن ہوجاتا ہے تو دوستوں جو یہ فورٹہ ہارڈ کیلس اس کے اندر ہڈیاں مجبوط ہو جاتی ہے یہ دو سے تین سال تک چلتا ہے تو یہاں تک تو ہمیں اپنا جو بھی پلیٹ راڈ ہوتا ہے وہ نہیں نکالتے اگر ہم کو ہڈی کو پلاسٹر سے جوڑے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں یہ مان کے جلا جاتا ہے کہ ہماری ہڈی دو سے تین سال تک جڑتی ہے ایک لاسٹ سٹیج ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سٹیج آف ری موڈلنگ یہ مور دین تھری یار مطلب تین سال سے زیادہ ایج میں یہ ری موڈلنگ ہوتی ہے ری موڈلنگ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہماری ہڈی ٹوٹتی ہے تو چاروں طرف سے سافٹ کیلس بنتا ہے پھر ہارڈ کیلس بنتا ہے جو کی یہ پورا بڑا گانٹ سا بن جاتا ہے ری موڈلنگ ہوتی کہا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے جو ایکسٹرابون بنی ہے وہ چھٹنی شروع ہوتی اس کو کہتے ہیں سٹیج آف ری موڈلنگ یہ سٹیج شروع ہوتی مور دین تھری یار سے تو جب بھی ہمیں راڈ جو ہڈی کے اندر ڈالے ہیں یا پلیٹ یا سکرو جو بھی لگائے ہیں وہ نکالنے کا ایکچوال ٹائم ہوتا ہے اسٹیج آف ری موڈلنگ والی اسٹیج جس کو مور دین تھری یار مینس جب بھی ہم کو راڈ پلیٹ ڈالا ہو اس کو تین سال کے بعد ہی ہمیں نکالنا چاہیے تین سال کے پہلے نکالنے میں کئی بار ہڈی ہی اتنی مجبوط نہیں ہوتی تو ری فریکچر ہونے کا ڈال ہوتا ہے تو دوستو ہڈی جڑنے کا صرف چار سے پانچ پانچ ہوتا ہے جس میں پہلا ہوتا ہے اسٹیج آف ہیمیٹوما دوسرا جو کی 48 گھنٹے تک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اسٹیج آف گرینولیسن ٹیسو جو دو سے تین ہفتے تک ہوتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے ہوتا ہے سافٹ کیلس فارمیشن جو دو سے تین مہینے تک ہوتا ہے تو سافٹ کیلس فارمیشن تک ہمیں ہڈی کو بھی دھیان رکھنا چاہیے اسی لئے سافٹ کیلس فارمیشن تک ہم کو پلاسٹر کو لگا کے رکھنا پڑتا ہے جو ہارڈ کیلس فارمیشن والی سٹیج ہے اس میں پلاسٹر نارملی نہیں رکھتے اس میں ہم تھوڑا دھیان رکھتے ہیں کہ ہڈی پہ جور جھٹکا لگے جس سے دوبارہ فریکچر نہ ہو یہ دو سے تین سال تک چلتا رہا تھا جو انتیم سٹیج اس کو کہتے ہیں سٹیج ری موڈلنگ وہ تین سال سے باد شروع ہوتا ہے تو اسی لئے یہ پانچوں سٹیج کا بھی سیز دھیان رکھنا چاہیے اور کبھی بھی ان سٹیج کے حساب سے ہی ہمیں اپنے ہاتھ میں پیر کی جو ہڈیاں ٹوٹی ہے اس پر ڈاکٹر کے ایڈوائز سے ہی ہمیں اس پر جور دینا چاہیے اگر اپنے آپ جور دیں گے تو کئی ڈیٹیڑ ہی ہونے کا ڈر ہوتا ہے کئی بار نہیں جڑنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس پر بھی سیز دھیان رکھیں دوستو بون ہیلنگ کا یہ ہی موکھ پانچ سٹیج ہوتا ہے تو اس کو سبھی لوگوں کو جاننا آوشک ہے اور دوستو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو پلیج لائک اور سبسکرائب جرور کریے گا تھینکیو